اعوذ باللہ من الشہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اعمر بالعدل والاحسان بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا میں انٹرنیشنل پامیسٹر ایسٹرولوجر ایڈفوکیٹر میشہ ازاد خان آج جو ہے سب سے پہلے بلکہ پاکستان میری امام اور برسیس پاکستانی اور جتنے بھی ہمیں سنتے ہیں سب کو بہت بہت چودہ آگست مبارک ہو اور چودہ آگست سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں کہ آگست سپریم کو آگست کو آلہ کہتے ہیں تو یہ آگست کا مہینہ آلہ مہینہ ہے دنیا کے اور ہمارے لئے تو رحمتوں کا اس لئے بن گیا کہ چودہ آگست کو ملک پاکستان بڑی بات ہے تو خیر دوسری جو پیشنگ ہوئی ہیں ہیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں بہت سے مجھے فون آ رہے ہیں کہ خان صاحب یہ کیا ہوا کہ جنرل صاحب جو ہے فیض حمید صاحب گرفتار ہو گئے ہیں تو کیا ہونے جا رہا ہے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو فی کا الفی بیٹ ہے جب آپ گوھر کریں یاد کریں پچھلی ویڈیو سے خیرانکہ وہ پندرہ طریق کے بعد دیتے ہوگا لیکن یہ پندرہ طریق سے پہلے گرفتا ہے خیر اس سے ہوگا گیا کیا پی ٹی ایورٹ فس جائے گی سوال یہ پوچھ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک پاندو ہوگی تھی گلی کہیں بھی کچھ چیز مکل نہیں رہی تھی آگے نہیں چال رہا تھا معاملہ پس گیا تھا سب تو وہاں پہ یہ ایک ایسی گرفتاری ہوئی تو ایسے لگتا ہے کہ کچھ راستے کھلے اور جس میں جو ہے حل ملیں گے آپ ملکہ پاکستان وہ حل ایسے کہ آپ دیکھیں گے دو ڈھائی مینے پڑے ہیں پی ٹی ای جو ہے یہ نہیں کہ عمران خان صاحب کوئی بہت مشکل میں جا رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے یعنی کہ ہمیں کہنا کوئی رستہ مل رہا ہے پوزیٹیو چیز ہے یہ اور اس میں یہ بھی ایک چیز بڑی اہم جو میں دیکھتا ہوں جفر میں کہ انصاف بھی ہوتا ہوا دکھائی دی آدمی کی طرف سے جو کہہ دیں کہ انہوں نے کبھی ایسا ہیسٹری میں نہیں ہوا کہ اتنی بڑی شکسیت جو ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کا پرکیس چلائے جائے یعنی کہ یہ چیز پوزیٹیو بھی دکھی دیکھی گئی کہ جس سے عوام دارے ہر چیز کا آپس میں کوئی کریکشنز بھی دوسری چیز یہ ہے کہ اگس کا مہینے میں میں نے ایک چیز یہ بھی بتایا تھا کہ مہینہ کوئی اچھا نہیں ہے کوئی دنیا کے لیے بھی ملکوں کے لیے بھی اور ہمارے ملک میں کوئی ایسی چیز انہیں دکھائی دیں گے تو یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں اس میں گرفتاریاں بھی آپ دیکھیں گے بے شمار ہوں گی اس میں کوئی شک نہیں لیکن دنیا کے لیے بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے جس میں میں نے پہلے بھی ڈیٹے رونس کی تھی کہ پانچ تاریخ سے اٹھائیس تاریخ در اگس میں اچھی ڈیٹے نہیں آ رہی ہیں اس میں ایران والا معاملہ بھی ہے اسرائیل جو ہے وہ بھی سرچڑ کے اس وقت فل نفل کشی کر رہا ہے مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے یہ چیز بھی اچھی نہیں ہے لیکن اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اس مینے میں کوئی باملہ خراب ہو سکتا ہے اسرائیل اور ایران حماس کا وہ چلی رہا ہے لیکن ایران اور اسرائیل کا ہو سکتا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ ہمارے ملک پاکستان میں یہ بھی بات چل رہی ہے بہت زیادہ کہ کوئی extension چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے میں پوچھنے کیا extension ہوتی ہے اس کے لئے میں ایک بات کا جوابی ہے یہ کہ قانون چازی ہوتی ہے اگر پارلیمنٹ میں جس کے قویم خان ہے اگر خود جاتی ہے پھر اس میں مدت ملازمت اگر بڑھا جاتی چاہتی ہے مدت ملازمت کی بات کا تو ایکسٹینشن والی بات ہی ختم ہو جائے گی تو وہ پھر جو اگر مدت ملازمت پڑھا دی جی گی چاہے اونرینبل جسٹس ہے پان وہوں پیورو کریٹس ہوں تو اس میں جو ہے پھر ایٹومیٹرک سمرتت ملازمت تک رہیں گے ایک یہ چیز بھی ہے جو سمجھے آ رہی ہیں اس کے دوسرے حوالے سے فائدے بھی ہیں کہ اب کسی شخص کو روٹائیٹ کا رہے ہیں اس کو پانچنس بھی دینی ہوتی ہیں پیسہ ہے وہ یعنی کہ وہ آپ کو دو تین سال کا جو ہے ایک ٹائم مل جائے گا جو بھی شخص جتنے بھی لوگ سرکاری ہیں اگر وہ روٹائیٹ ہونے کے قریب آئے ہیں یہ چیز میں دعا کے چل رہی ہے کہ ایسا ہوں سکتا ہے اور دیکھتے ہیں آنکھے کیا ہوتا ہے اب ایک بڑی اہم بات کے عرشد شریف جو کہلیں شہید ہو گئے دردی سے قتل کیا گیا ہوئے تو بعد سے تو چلو ان صاحب مل گئے لگے میں نے ساتھ ہی ایک بات کی تھی یاد ہوگا ایک دو دائی تین مینے پہلے کہ میں نے کہا ارشد شریف صاحب کا کیس ہے تو کھلے گا اپن ہوگا اور اس میں لوگ پہ رہے جائیں گے تو وہ چیز بھی آج آپ نے دیکھی کہ اس میں بھی بات چل پڑی میڈیا میں سنی اچھا چودہ انگز ہم نے ماشاء اللہ بڑے چیز انداز سے منائی اس نے صرف سے پڑی جو تھی ارشد ندین کی جو جنہوں نے اولمپک میں سے گول میڈل آ کے لیے اور وہ گاڑی کا نمبر بھی وہی ملا نائن ٹو پوائنٹ جو آگے تھا یہ بڑی اچھی بات تو خیر اب آپ کے سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں وہ دینے بہت ضروری ہیں اچھا جی تو سوال اب ہم شروع کرتے ہیں جی آپ لوگوں کے جس کا آپ کو بہت انتظار رہا اور اسلام کنسر تاریخ پیدائش تین ایک اٹھاسی سر میرا گھر کب بنے کا اللہ خیر کرے گا جلد بنے گا اللہ خیر کرے گا نیم محمد روشن خان مدر سمیرہ دنان گیارہ آنٹ دوزار پانچ سر یونیسٹری میں کب ایڈمیشن ہوگا بہت سپٹمبر میں ہی ہوں گے نا ان مہینوں میں لیکن کوشش کرو انشاءاللہ ہوگا جب میری بیٹی جو کہ ڈاکٹر ہے سنا تصنیم والدہ نسین اختر تاریخ پیدائش جو ہے وہ کیا ہے پانچ سے پچانوے واقشان اچھا اسی شادی کب تک ہوگی دوہزار چھپیس میں دن چلا ہو چکے ہوگی پچیس میں چانس ہے اچھا جی سر ایران اسرائیل کی جواب دے وہ میں نے بتا دیا آپ کو یہ مہینہ کو اتنا چھا لگ نہیں رہا اللہ خیر کرے کوری دنیا کے لئے باور آزم نے اس ایک سال سے کوئی سینچری نہیں کی کل اس کا جواب دوں گا زہچہ بنائیں گے دیکھیں گے باور آزم کیا چکر کر چلا رہے ہیں کیا ہو گیا اچھا جی آپ بتا دیں جمعہ کے دن کس ٹائم لٹری دوں اچھا جی لٹریوں سے بھی بچو اگس کے مہینے میں اگس کے مہینے میں لٹریوں سے بچیں یہ کہہ رہا ہوں میں پیسے نجائے زیانہ کریں جی اب بھئی آپ کے اور بھی ہم سوال کھولنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو تو سوال بہت آئے ہوئے میں نے دیکھے کمی اچھا جی اب اور بھی سوال آگئے جی بچارہ آئے ہوئے سر لائک احمد سر آپ کو لوگوں پر تشریل آ رہے ہیں میں انشاءاللہ جلد آ رہا ہوں ابھی میں مری میں ہوں اور کل پر سوئے انشاءاللہ اور کچھ سی ہیل سٹیشن پر میں جاؤں گا وہاں پہ آپ کو دیکھوں گا وہاں پہ تصویر بھی انشاءاللہ وہاں پہ پر پرگرام کریں اسلام علیکم جی یہ والوں کے حالات کب تک ٹھیک ہوں گے بس اگلے سال سب کیوں ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ اچھا جی آپ نے ایکشنشن کا پوچھا وہ میں نے بتا دیا اچھا جی میرے بیٹے کا نام میسم ابباس ہے والدہ میرا بیوی نام کا مطلب یہ مجھے نہیں پتا چیک کرنا پڑھے گا آپ اس پر نیٹ پر ڈال کر دیکھنا اچھا جی اسلام علیکم صاحب میرا نیم یاسین ہے اور میرا عمر چھتی سال ہے میرا کچھ پیسے ہیں کب تک ملیں گے اس سال چھانس ہے انشاءاللہ ملیں گے اللہ خیر کرے تو کال انشاءاللہ ملاقات ہوتی اپنا اور اپنے عزبیت کے لوگوں کے خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ